ناظرین آپ کو بتائیں کہ چیف سیکیٹری سنگھ کی صدارت میں انٹی کرپشن کمیٹی نمبر ایک کا اجلاس چیف سیکیٹری سنگھ نے سولہ مختلف مقدمات پر کاروائی کا حکم دے دیا ایک مقدمے کی کاروائی جاری رکھنے جبکہ چار مقدمات درج کرنے کی منظوری اجلاس میں گیارہ مختلف مقدمات کی اوپن انکوائری کرنے کی بھی منظوری تھی گئی آپ کو بتائیں کہ چیف سیکیٹری سنگھ کی صدارت میں انٹی کرپشن کمیٹی نمبر ایک کا اجلاس چیف سیکیٹری سنگھ نے سولہ مختلف مقدمات پر کاروائی کا حکم دے دیا ایک مقدمے میں کاروائی جاری رکھنے جبکہ چار مقدمات درج کرنے کی منظوری اس حوالے سے محمد علی عبدو موجود ہے ہمارے ساتھ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی محمد علی اگاہ کیجئے گا جی بالکل چیف سیکیٹری سنگھ کے صدارت میں انٹی کرپشن کمیٹی نمبر ایک کا اجلاس ہوا ہے جس میں سورہ مقدمات پر کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے جن میں ایک مقدمہ کی کاروائی جاری رکھنے چار مقدمات درج کرنے یارہ مقدمات کی اوپنن کاروائی کی منظوری دی گئی ہے سکھر میں سکھاری روینوں کے جالی ڈاکلے رکھنے پر تپیدار ممتاز علی کلور سراجدین شیخ، امیر علی شیخ، سنالہ کلور اور غیر سرکاری اطلاعات کے خلاف منظوری دے دی گئی ہے دوسری جانب حیدر آباد روینوں کے افسران عبد المجید رادپوت، راشد محمود صدیقی، محمد بکت سپڑو اور غیر سرکاری شخصیات کے خلاف مقدمے درج کرنے کی منظوری دی گئی ہے انٹی کرپشن میں کے ہونے والے اجلاس میں ہیلت کے افسران عجاز عمد عبدالجبار لاچاری، عبدالعطیب برڑو ڈاکٹر عبدالعزیز سمرو کے خلاف بھی منظوری دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹرک کاؤنسل سانگر، عبراہم عمرانی، نبی بکش رندف کھلی زمین الارٹ کرنے والے عمر لال، محمد ملوک خاص کے لی محمد شریف خاص کے لی کے خلاف بھی منظوری دی گئی ہے جبکہ کے ڈی اے افسران میں ندیم عمد صدیقی اور ارنگ ریب کے خلاف بھی مقدمہ درد کرنے کی منظوری دی گئی ہے اجلاس میں ورس انڈ سروس کے افسران محمد اسماعیل عمرانی، خالد انساری، محمد صالح کے خلاف بھی اوپن انکواری کی منظوری دی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ آت پاشی کے افسران، نسال عمد بوئیو، ندیم عمد جوکیو، نیاز حسین راجپر، عبد الرشید، کلوڑوں کے خلاف بھی اپی آر درد کرنے کی منظوری دی گئی ہے شکریہ محمد علی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا اب وہ بتائیں کہ چیف سے